عرشِ خدا نے بناائیے سونے مدنی دے واسطے پڑھ لو ذرا میرے نال مل گئے عرشِ خدا نے سونے مدنی دے واسطے عرشِ خدا نے بناائیے سونے مدنی دے واسطے دو عالم دی کھیڑ رجائیے سونے مدنی دے واسطے دو عالم دی کھیڑ سجائیے سونے نبی پاک علی صلات و سلام فرمان دن یہ میں منظر دیکھی ہے یہ مشادہ بھی کیتا ہے او مقام بھی آیا رسولِ خدا فرمان دن ایک نیر ہے جس دے اندر کالے سیاہ لوگ داخل ہوں دن جدو نیر جو بار نکل دن او لان دے چیرے چمکہ مار دن وجود چمکہ مار دن میں کہہ جبریل اے کیڑے لوگ لیں سونے آن یہ نیر نیر رحمت ہے تیجڑے وچ داخل ہوں دن تیب بار جدو نکل دن وجود چمکہ مار دن جدو وچ داخل ہوں دن کالے سیاہ دن یہ توبہ کرنا لے لوگ لیں توبہ کرنا تو پہلے حالت ہے جدو گناوان دی مافی منگ لیں دن توبہ کر لیں دن اللہ اے نا تی میربان ہو جاندہ اللہ اے نا نو گناوان تو پاک اور صاف کر دیندہ ہے اے منظر بھی حضور فہمان دن میں دیکھے آوکہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمان دن ایک فرشتہ ہے مرگدی طرح نورانی صورت ہے سفید شکل ہے شباہ تال ہے سونا فرشتہ ہے فرمان دن اوپر دے سبوہن قدوسن اے اللہ دی تصویح سنداد نل کر دے جدو اے اللہ دا دی کرے سنداد نل کر دے جہان دے اندر جتنے بھی مرگنے سارے اللہ دے ذکر دے اندر مصروف ہو جاندے اے اوپر دے حضور فرمان دن زمین تے جتنے مرگنے اوپی اللہ دا ذکر کر دین اے مرگیاں دا ذکر اے اللہ دی تصویح سبوہن قدوسن فرمایائے ذکر کر دین اے مشادہ بھی حضور فرمان دن میں میراج دی راتی کی تا ایک حضور فرمان دن اے ذکر ہوندہ پہ ہے کوئی پرندہ کوئی دریندہ کوئی روح زمیندہ درہ پہاڑ ہوئے درخت ہوئے پتے ہون کوئی شہ اے ایسی نہیں اللہ دی کائنات اندر جڑی رب دے ذکر دے اندر مصروف نہ ہوئے ہر چیز ذکر الہی دے اندر مصروف ہے وے کو نہ پرین دے روزانہ سبو دے وقت اپنے اپنے وقت دے اندر اپنے اپنے ٹائم دے نال اللہ دا ذکر اپنے اپنے بولیاں دے اندر کر دے انسان اور غافل جن غافل انسان اور غافل جن اے نہ تو سوا کائنات دے اندر کوئی پتہ کوئی ذرہ ایسا نہیں جڑا اللہ دے ذکر دے اندر مصروف نہ ہوئے ہر چیز اللہ دے ذکر دے اندر مصروف ہے پرندے اپنے وقت دے اٹھ دے اور روزانہ اسے بھیڑے صبح دے ٹائم دیکھ لے نا اے اللہ دا ذکر کر دے اپنے اپنے انداز نال اے صلی کیا گیا کہ مرغ نو گال نکڑو اے نو پرانا کبوج دو صبح ویڑے بول دا ہوئے اے اپنے انداز دے اندر اپنے مالک دے ذکر دے اندر مصروف ہوندہ ہے اللہ دی یاد دے اندر مصروف ہوندہ ہے صرف غفلت ہے جڑی انسان نو مات دے متعلق نہیں سوچن دے لی اے صلی ہی اسی کہلے یا کوئی پتہ نہیں زندگی دا کدھو خروب ہو جائے شام پہ جائے دلیاں کے اے مصافر منزل تیری قبر ہے دلیاں کے اے مصافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا گا جو تو دو دل کا یہ سفر ہے پڑ لو گھر پڑ سک دیو دلیاں کے اے مصافر منزل تیری قبر ہے دلیاں کے اے مصافر منزل تیری اے جڑا مہینہ شباندہ ہے پڑو وٹے وٹے بزرگان صاحب نو اپنے آپ نو رمضان لی تیار کریا کر دے سی کسرتنال بزرگ شباندے اندر قرآن پڑ دے سی اپنے آپ نو عبادت لی بزرگ تیار کریا کر دے سی برکہ تڑا مہینہ آ رہی ہے یہ بھی برکہ تڑا ہے تیاری کرنی چاہی دی یہ رمضان دی فکر آخرت بھی رکھنی چاہی دی یہ جن لگی دا کوئی پتا لی دلیاں کے اے مصافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا گا جو تو دو دل کا یہ جب سے بلی ہے دلیاں لاکھوں کروڑوں آئے تُو کی سمینہ ہے تیرے جے کروڑاں بندے آئے اس جہان اندر بڑے بڑے عالم آئے فاضل آئے جگیردار آئے وڈیرے آئے چلے گے جب سے بلی ہے دلیاں لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے مٹی کے پتلے تھولے مٹی میں ہے سمالا تے کر رہا ہے جو تو دو دل کا یہ سفر ہے دلیاں کے اے مسافر دلیاں کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دل کا یہ سفر ہے یہ تمہیں کے بھی ایک دباہ پچھلے سال جمعیج پڑھے آئے ہیں اندھے کئی اشار نہیں لیکن میں جو بیان کر رہے ہیں مقصودہ موضوع رستہ اچھ نہ رہ جائے انہوں تکمیل والا لے کے جانے ہیں لبی پاک فرماندن رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندن او مقام بھی آیا ہے جبریل بھی ساتھ چوڑ گئے رفرا بھی ساتھ چوڑ گئے فرمایا میں سفرِ مراج کردہ جا رہی ہوں عرشِ عظیم تک پہنچیا ہوں فرمایا میں کی منظر دیکھئے چار فرشتے لیں جن عرشِ عظیم نو پکڑے آئے اُس آئے آئے قاد بھی آلہ شکلہ بھی آلہ تُس ہی مائیسی بیان نہیں کر سکتے جیسیاں نہ دیاں صورتاں جتنا اللہ نے انہاں حسنا تاکیت ہے حضور فرماندن عالا قاد نے صورتاں اللہ او چار فرشتے جن اللہ دے عرشنو جایا ہے عرشِ عظیم نو چکی آیا ہے فرمایا میں دی تصویح کی ہے او چاروں پڑ دیں لا حول و لا قوتا اللہ باللہ الا علیہ العظیم عرشِ عظیم نو چکا ناڑے فرشتیاں دی تصویح ہے او چار فرشتے عالا عزمتاں والے برکتاں والے فرمایا میں دی زبان نہ دیوتے اے تصویح جاریئے لا حول و لا قوتا اللہ باللہ الا علیہ العظیم اے نو آمنا سمجھے ہو کڈی عظمت آلے ہو فرشتے ہیں کڈی شان آلے فرشتے ہیں جنہ نو اللہ نے اے ذکر تے ڈیوٹی جنہ دی لائی ہوئی ہے نڑے نوے بیماریاں دا علاجے دے اندر اے ایسی تصویح ہے کوئی بے روزگار ہے صدقے دل نال پڑے اللہ دے رز کچھ برکت ڈال دے گا کوئی بیمار ہے اے لا حول دی تصویح کرے اللہ دیاں بیماریاں دور کر دے گا کوئی قیدو بندیاں صوبتاں دے اندر ہے مالک تے یقین رکھے پڑے جتنے لا پڑھ سکتا ہے اللہ دیاں قیدو بند تو نجازتاں کر دے گا ایک ایسی تصویح ہے ہزارات کروڑاں فرشتیاں نالوالا فرشتے عرش نوٹا کے پڑھ دیں لا حول ولا قوتا اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم اللہ دے دی کر دے اندر مظروع نہیں نبی پاک فرمان دے لن میں نو کیا گیا کہ اینا فرشتیاں نو سلام کرو سرکار فرمان دے لن میں انا فرشتیاں نو سلام کیتا اگ ہو نا فرشتیاں نے جواب بھی دیتا اور اے گل کئی سونے اہاں توہڑے لئی ہوئی خوشخبری ہوئے توہڑی امت لئی ہوئی خوشخبری اللہ نے توہڑے لئی اور توہڑی امت لئی بھلائی رکھ دیتی ہے یہ اونا فرشتے ہیں دا وظیفہ ہے جڑے لا حول دی تصویح اچھ مصروف آج بندیاں نا دس ہی ہے نا وہ کہنے بھی پریشان نہیں تھے لا حول پڑے اکرکن لوئے تو سانو اگیا ہوتا ہے سانو اگیا پتا ہے کوئی اور دس ہو نمی دس ہو نمی ان تصویح کتھوں وضائب بنایا جن گلہ تو انہیں جڑیاں زور نے داز دیتی ہیں نبی پاک جڑیاں داز دیتی ہیں اور نہ گلہ تو آلہ کسی دی گل ہو سکتی ہے اور نہ وظیفہ تو آلہ کسی ایک ہے وظیفہ تیرہ میرا دسے آیا یہ وہ تصویح پڑھ دے پہنے فرشتے جڑے اللہ دے حکم لن پڑھ دے پہنے وہ اپنی مردی لار نہیں پڑھ رہے وہ اللہ دے حکم لن پڑھ رہے اللہ دی مردی لن پڑھ رہے نبی پاک سائب اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دن اس مقام تو سفر کے دی طرف جاری ہے حرمہ جدو عرشی عظیم آیا میں سوچیا نہ لین اتارا آواز آن دیئے نہیں سونے آن اوہ کلیم پیگمبر زن کیونکہ خیال نبی پاک دے ایسی کہ اللہ دے کلیم کوئے تور تے جانتا حکمان دے اے کلیم نہ لین اتار دے اے وادی مقدس ہے اے عرشی عظیم ہے اے تور نہ لوالا ہے نبی پاک فرمان دن میں نہ لین اتارنے چاہے آواز آن دیئے سونے آن نلین سمیت آ جا اوہ کلیم اللہ جلانو کیا جانتا ہے کہ نلین اتار کے تور پہاڑ تے آن تاکہ تور دی برکہ زمین کلیم دیاں قدما نہ لگے کلیم نو عظمت مل جائے سونے آن تو نلین سمیت آ جا تیرے جوڑے جدو میرے عرشتے لگنگے عرش نو فضیلت مل جائے گی نبی پاک فرمان دن نلین سمیت عرش عظیم دیو پر لے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون حضور فرمان دن میرا سبر جاری اور ساری یہ تھی اللہ دی بارگا دی طرف حجابات کراز کر لے نبی پاک فرمان دن رسول خدا ایک مقام ایسا آیا ہو حضور فرمان دن اتنو منی دیاں وازانیاں بند ہو گئی جنہ آوازان دی رہنمائی دے اندر میں سبر کر رہے آجی فرمان دنیا چالک میرے کان اندر آواز پئی اے آواز ابو بکر صدیق دی آواز دے مشابہ ہے اللہ دی خدرت ہے رب نے اپنے محبوب دے یار دی آواز دے مشابہ آواز اپنے محبوب دے اکلنا اندر ڈالی جدو محبوب نے گورات محسوس کی تھی فرمان دنیا آواز آن دی ایک کف یا محمدو فائن اللہ رب کا یو سلی شونے آن پریشان لگو غام نہ کر تیرا رب تیری ذات سلام پڑھ دا پی آئے لبی پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دنیا او مقام بھی آیا سمدنا فتدنا فقانکا بھقو سینی او ودنا اے او مقام ہے بڑے بڑے بزرگان دیا کلمہ رک گئی ہیں بڑے بڑے عالمان دیا زبانہ رک گئی ہیں ساڑھی علم اچھ نہیں آسکتا سوچے چھ نہیں آسکتا بازیں نہیں کواں گے حضور دی عظمت ہے تاریخیان دے فاصلے ظلفان تے مک گئے تاریخیان دے فاصلے ظلفان تے مک گئے سارے اروج آب دے سارے اروج آب دے قدمات مک گئے پڑھ سکتی ہو تا پڑھ لو میرے نال مل کے تاریخیان دے فاصلے ظلفان تے مک گئے سارے اروج آب دے قدمات نمازہ کی میں پڑھی دیا اللہ دے سامنے نمازہ کی میں پڑھی دیا اللہ دے سامنے یہ ذکر بھی بطول دے پتران تے مک گئے پڑھ لو مل کے نمازہ کی میں پڑھی دیا اللہ دے سامنے یہ ذکر بھی بطول دے پتران تے مک گئے حاکم کی سے میں غیر دی مدحا کی میں کرا جن نے سی لفظ آب دی ناتا تے مک گئے نبی پاک فرمان دن اللہ دی بارگاہ دے اندر حضور آزر نے فرمارائی تو ربی فی آسانی سورہ میں اپنے رب لوں سونی سورہ دے اندر دیکھی ہے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ جا کے سب تو پہلے اللہ دی جو تصمی بیان کی تھی ہوئے ہیں اتحیات للہ والسلوات کہ حضور نے اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ جملے حضور نے اللہ دی بارگاہ چرد کی تے کہ مالا ساریاں قولی فیلی مالی باتا تیرے واسطن جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ جملے نبی پاک نے کہ کہ مالا اتحیات للہ والسلوات وطیبات ساریاں قولی فیلی مالی باتا تیرے واسطن اللہ دی رحمت در دریا جوشی چایا اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی رب نے اپنے محبوب سلام بھیج دیتا ہے پھر اس موقع دیوتے اگے جڑے جملے السلام علینا عباد اللہ صالح اگے جڑے جملے نبی پاک دی زبان تیائے امت نیک بندیاں تیر سلام بھیجیا گیا پھر فرشتیاں نے ایک کلمات سنے ابتدائی کلمات پھر اللہ دا سلام بھیجنا پھر نبی پاک دا نیک لوگان تیر سلام پڑنا جدو یہ فرشتیاں سنے انہا اللہ دی توحید اور حضور دی رسالت دی گوائی دیتی اشادو اللہ علاہ اللہ واشادو انہ محمد عبد ورسول اللہ دی توحید اور حضور دی رسالت دے قرار کیتا انہ جملے نو نوٹ کر لیا گیا یہ میراج دی راتی عرشی عظیمتوں پر راب نل جڑیاں گلہ آئیاں اور جڑیاں جملے فرشتیاں پڑے جڑے جملے نبی پاک دی زبان چون نکلے اللہ نے اتنے پسان لائے قیامت سبوتی کر اللہ نے نماز اندر رکھ دیتے جدو ہوئی نماز یہ تحیات اندر بیند میراج دی یاد تازہ کر دین دا میراج دی یاد تازہ کر دین جدو ہوئی نماز نماز پڑھ لگے تحیات ایک بیند حضور علی صلی فرمان دین تین توفے اللہ نے میراج دی راتی دی آمن الرسول جی سور بقرہ داخری رکوع ہے جیتے ختم ہون دی اے آیت میراج دی راتی اللہ نے توفے دی تین جادود اثرات نے کارج پتھر گرد خوف چیز کھڑک دین شیعاتی نس جاد دے اے میراج دی راتی دوسرے نمبر اللہ فرمائے سونے جیس تیرے امتی نے شرک نہ نہ کی تا او دی نجات پکی ہو جائے گی اے توفہ تیسرا توفہ وڈہ توفہ نماز پجا نماز اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کی سونے پجا نماز تیسرا نماز معمولی عبادت نہیں ہے حضرت عمر نے حضرت ماز بن جبل تو پچیا بھی کئی چیز جڑی اس امت نو پیران تکھڑے ہیں رکھے گی ماز بن جبل عظیم سی آبی رسول نے جواب دین دینے وہ نماز ہے جڑی اس امت نو پیران یعنی اپنی جگہ تو پچیا گیا صحاب پیمبر بے شمار ایسی روایات کی کیڑا ایسا عمل سی جیدہ تسی جیدہ دیکھ دیس یو کر دا تک کفر اور اسلام دی وانڈ جی دن کر دیس وانہ کیا اور نماز ہے جیدہ کوئی نماز نہیں سی پڑ سی سمجھ جاندے سی دین تو پھر گیا یہ دا دین نہیں ہے جیدہ نماز نہیں ہو دا دین بھی نہیں وضاحت نہ لیسی بے شمار روایہ دین دا یہ جیدہ اللہ کے جھکدہ ہے نماز پڑھ دیں رہنا چاہیدہ اللہ حضور جھک دیں رہنا چاہیدہ یہ فرض ہے لازم ہے پجار نماز قوم نے تو اسی پجار لے کے آگے واپس جاؤ کٹ کر آگے نو پیرے حضور دے لگے نبی پاک کئی بندے کہیں دیں جی نبی پاک نو علم ہندہ کہیں ہندہ کم ہندہ تنقید کرنا بے جا فضول یا تج پہ رہنا اگر حضور نو علم ہندہ تا ایک کو باری پانج لے آگے پجار لے آگے حضور دے علم تے اتراز کر دیں جی راب نو جو علم سی پانج رہ جانی راب پجار کیوں دیتی اللہ چاند آسی بار بار محبوب دا چکر لگے عرش عظیم تے بار بار محبوب آئے نو 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 مرتبہ کے رسول اللہ صلی اللہ نو وار کام کر وائی پانج رہ گئی کلیم کیا چلے جاؤ یہ بھی نہیں پڑھن گے جی میرے ہنگی 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 ہنگ نہیں جانا ہنگ 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 نماز معمولی عبادت نہیں بڑی عظیم عبادت ہے انہو بندے حلقہ سمجھ نہیں نماز کی ایسی عبادت ہے دین دا مرکز ہے اسی مسلمان دی پہچان نماز ہے یہ نماز نہ پڑے تک دا دین ہے کیا اللہ تے یقین رکھ دا کیا رسول اللہ دی اللہ من دی یہ تھے ساتھ سو آیات نے ہزارہ دی تعداد اندر حدیث نے سخت نماز دے متعلق کیا گیا ہے جیڑا نماز ہی نہیں پڑ دا کی اللہ اور اس دی رسول پہ آ رہا یہ مراج دا توفہ ہے کہ جنہ شرق نہ کی آج کئی مزار آت تواف کی جان دے کبران سجدے کی جان دے اہل سنت دا ایسی خرافات کوئی تعلق نہیں مزار نبی پاگ کسے کبر دا کرنا جایز دعا کی مہنگ کئی بزرگ کندے برابر ہاتھ ہو اٹھا کبر دے قریب کھلو اینج اللہ دی بات اچھا تو اٹھا دعا ایک واری دروش ری پڑھ سورة فاتحہ تین واری خلاص پڑھ پھر دروش ری پڑھ کہ یا اللہ تین اس کلام دی برکت نڑحال بھی فرما اور اینہ دی قبر رحمت نڑحال بھی فرما دے یہ دعا تریکہ چے جائے تواف کیتا جائے یا سجدہ کیتا جائے کئی بندے جہالت جھک دیں اس حد تک کیوں نماز سجدہ لگ دے کبران بچنا چاہیدے ایسی خرافات سجدہ تعظیم ایس حرام جائز نہیں سجدہ ہے تو کوئی ذات نو ہے اللہ رب ذل جلال دی ذات ہے نبی پاک نو میراج اللہ کروائی اس میراج جو بھی بیان کیتا جائے ختم مونج نہیں آسکتا اگلے دن شبو آکے زور جو میراج بیان کیتا مشرق کٹھے ہو کے آگے ہو کیا مسجد اقصہ دے متعلق دے سو کتاب دست دین اللہ رب ذل جلال دے محبوب تے جو مشرق مسجد اقصہ دے سوال کی تے اللہ نے مسجد اقصہ چک محبوب دے سامنے کر دی دی یہ تجیمیں بھی بیان کیتا جائے حق نہیں اسی ادا کر سکتے میراج دے توفہ نماز ہے